بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس دی عرب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اہل خانہ کی فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اس کی تمام طرح ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی تو فرنس یہاں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی کارکن جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہیں ان کے ہر فرد کے لیے مہانہ چار سو ریال کی فیس آئیت کی جاتی ہے مذکورہ فیس کو عربی میں رسوم المرفرقین کہا جاتا ہے یہ فیس ادا کرنا لازمی ہے فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا اس حوالے سے ایک اور شخص نے دریافت کیا ہے کہ اقامہ چھ ماہ سے ایک سپائر ہے کفیل نے تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی تو فیملی فیس قیمت میں انیس ہزار سے زائد رقم جمع کرانے کا کہا گیا ہے واضح رہے کہ فیملی مملکت میں نہیں ہے سعودی حکومت اور سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ پر آئیت فیملی فیس بھی ادا کریں تو فرنگز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپگیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ سعودی عرب میں مقیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سے نرنکن یا کسی بھی ملک کا ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں شکریہ